بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنائیں گے آمیلیٹ علو انڈے کیا سکتے ہیں ابھی سے اس لئے ہم نے علو لیا تھے دو اس کو بھریک بھریک کاٹ لیا تھا اور ساتھ میں دو سبز میرچ ایک ٹومارٹر بھریک کاٹ لیا اور دو انڈے لیا تھوڑا سا دھانیا اور اس کو بھریک بھریک ہم نے کاٹ لیا تھا ان چیزوں کو پھر ہم نے برطن لیا اس میں تھوڑا سا گھی ڈالا گھی ڈال گیا ہم نے سب سے پہلے اس میں جو ہے نا وہ علو ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ہم گھی ڈال رہے ہیں گھی میں بہت کم یوز کرتی ہوں ہمارے گھر میں گھی زیادہ نہیں یوز کیا جاتا یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے گھی ڈال دیا تو گھی ڈالنے کے بعد ہم ہم جو ہے وہ اس میں علو ڈال دیں گے علو کے لئے علو کو فرائی کریں گے ہلکا ہلکا تاکہ یہ نرم ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ دو ہم نے انڈے لے لئے اور انڈوں میں تھوڑا وہ جو پیاز ہم نے کٹ کیے تھے وہ اس میں ڈال دیئے سبز میرچ اور ٹماٹر بھی ڈال دیا انڈوں کے بیچ میں ٹھیک ہے نا اور تھوڑا سہارا دھنیاں ڈال دیا ہم نے اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی ہلتی بنادہ چمچ کرسٹ میرچ ریڈ والی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا نمک جو ہے وہ آدھی چمچ سے تھوڑا سا کم ڈالیں گے تھوڑا سا سابزیرہ ہم نے ڈالا خوشبو کے لئے اب ہم تھوڑی سی کالی میرچ بھی آڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کالی میرچ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے انڈے کے اندر ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو وہ جو علوہ ہم نے فرائی کیا تھے اس میں ڈال دیتے ہیں ایسے فلا دیتے ہیں تاکہ یہ جو انڈا ہے وہ تھوڑی سی مٹھ مٹھ شکل کا بن جائے گا اس کو ہم نے آم لیٹ ٹائپ جو ہے وہ اس میں نہیں بنانا مطلب بجیا ٹائپ بنائیں گے ہم اس آم لیٹ کو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بھون لیا ابھی ہم مزید تھوڑی دیر کے لئے اور بھونیں گے جی تو ہمارا آم لیٹ بن کے تیار ہو گیا ہم اس پلیٹ میں اب نکالتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اپسان دائیتا لائچ ہوئی ضرور کیجئے گا